اس کو کہتے ہیں ترجیب بطر باب وہ ترجیب بطر باب سے بتانا چاہتے ہیں ہوتا ہے جمہاں بخاری کیا کہا رہے ہیں ابن روحیٰ اکرام اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھا ہی سلام خیرنے کے بعد خوراں پڑھا چلے گئے صحابہ کو تعجب ہوا حضور اچانا کیوں چلے گئے اب یہ دن کے بعد حضور واپس آئے تو صحابہ کو تعجب میں دیکھا تو انہوں نے فرمایا تم پر تعجب کر رہے ہوں گے میں خوراں کیوں چلا گیا تھا صحابہ جب کہجئے ہاں آپ نے فرمایا نماز کے دوران مجھے خیال آیا کہ میرے گھر میں سونا رکھا ہوا ہے اس لئے پہ خوراں چلا گیا یہ بتانے کے لئے کہ سو خیرات کر دو ایسا نہ ہو کہ میری موت آجائے اور میرے گھر میں سونا پڑھا کر آئے گیا تو نماز کے دوران سونے کے خیال آئے کہ مجھے خیال آگیا نماز کے دوران اگر ہی در در کا خیال آئے اس سے نماز نہیں ٹوپتی مثال لگائی نبی کی لہذا نماز میں اللہ کا خیال آئے بہت اچھا سب سے بڑی نمت ہوئی ہے لیکن اگر نبی کا خیال آئے آسکتا ہے صحیح بات ہے جب ہم وہ آیتیں پڑھیں گے جن آیتوں میں نبی کا تذکرہ آنے نبی کا خیال آسکتا ہے ہم نے وہ آیتیں پڑھیں جس میں کانکاوہ کا تذکرہ ہے تو کانکاوہ کا خیال آئے گا ہم نے وہ آیتیں پڑھیں جس میں مثال پہاڑوں کا تذکرہ ہے اور اسی پیچھ میں آپ کو خیال آئے کہ ہم صاحب ہم بھی ایک دن گئے تھے پہاڑوں پر ٹلیکن کرنے کے لیے تو خیال خیال آسکتا ہے اسی طرح سے آپ نے آئے پڑھیں کیا صاحب گائے خدا کی نشانی ہیں دیکھو اس کے جسم سے کیسے سبید دودھ نکل کر کے آتا ہے اور اس دودھ کے اندر اندر بولر کی آمیت سیش ہے نخون کی ملاوٹ ہے اور صاحب شاہب دودھ میں تمہیں پلا رہا ہوں اور آپ نے یہ آئے پڑھیں ترجمہ آپ کو یاد نہ آپ کو غوراً یاد ہے میری امی بھی گھر کے اندر گائے کے دودھ نکلتی ہے اور واقعہ سبھی سبھی دودھ ہوتا ہے تو خیال آسکتے ہیں اس لئے خیال آپ کے آنے سے نواز میں کوئی اثر نہیں پڑے گا دوسرا سوال میرے بھائی نے لکھا ہے اگر نواز میں اچانک بیجی چلی جائے تو اس وقت کیا کرنا چاہیے جواب کچھ نہیں کرنا چاہیے اپنی نواز چاہو رکھی اپنی نواز جاری رکھیں ہمیں کچھ نہیں کرنا ہے جواب کیا ہم اندھیرے میں نماز ہوگی ہے ہم اس کا جواب یہ ہے اندھیرے میں نماز اندھیرے میں نماز بٹھنے افراد ہی کیا ہے بلکہ اندھیرے میں نماز تو زیادہ اچھی بندی ہے کیوں؟ آپ واحد کی جتنی چیزوں سے کٹ جائیں گے بلکہ ہم تو مشارہ دیتے ہیں کہ آپ کو جب کبھی آپ نماز پڑھنا چاہیں آپ خوب لائٹیں آن کر کے نماز پڑھیں ایک شکر اور پورا اندھیرہ کر کے نماز پڑھیں دوسری شکر کونسی صورت میں نماز کی طرف تمجھو زیادہ رہی اور آخری باتی سے دلے میں کہ ہمارے نبی محمد و رسول اللہ آٹھ سال تک مسجد نبی میں کوئی چراغ نہیں جنا آٹھ سال تک مسجد نبی میں کوئی چراغ نہیں جنا یہ بھی تاریخ ہے اور یہ بھی آپ کو ذہنے رکھ جائے کہ ہمارے نبی کی تاریخ ہے ایک ہر چیز جدنے پار بے ہیں آٹھ سال تک چراغ نہیں جنا ہے آٹھ سال تھا ایک شخص مسلمان و تمیم اور اس نے مسجد نبی میں چراغ جنا ہے تو پوری مدینہ میں شور پھٹ گیا کہ مسجد میں چراغ جنا گیا ان لوگاکر دلتے دلتے دا چراغ کیسا ہو حضرت آیشہ بیان کرتے ہیں بخوری میں حدیث ہیں حضرت آیشہ بیان کرتی ہیں کیونکہ جگہ نہیں چی اتنی کم جگہ تھی کہ حضر عائشہ کہتی ہے اس زمانے میں ہمارے گھروں کے تر چراغ نہیں ہوا تھا بغایی حدیث ہے اندھیرے میں نواز کرنے میں کوئی مزاہیتہ نہیں ہے البتہ آپ کے لئے سوال آئے گا بجلی شریفی ہم اندھیرے میں کھڑے ہیں آپ سے آنے والا اگر آئے گا وہ کہاں جائے گا جواب یہ ہے وہ آنے والا کہاں جائے گا یہ آپ کی ذمہ داری نہیں اس کی ذمہ داری آپ تو نماز میں ہیں آپ کی ذمہ داری پڑھئے اب اگر آپ روشلی کرنے پر مجبور ہی ہیں تو آپ نے ایک کام کر سکتے ہیں کہ صرف ایک ہاتھ یوز کر کے اگر آپ کوئی لائٹ جلا سکے مثلا آپ کے حاضر میں موبائل ہے ایک ہاتھ یوز کر کے اگر آپ نے موبائل آم کرتے اور لائٹ جل گئی تو ٹھیک یا جناب کھڑے ہیں وہاں کر کوئی سوچ ہوگا اور آپ نے اس کو جلا دیا تو اتنی اجازت تو ہے اور اگر ایسا نہیں کر پائے تو آپ دے دے میں اپنی نواز مقبل کریں یہ میرے بھائی نے لکھا ہے آج کا رمضان میں فجر کی نواز جلدی فجر نواز جلدی سوتے ہیں کیا یہ صحیح ہے حتیٰ کے حدیث میں کہت فجر کی نواز زوال تر سوانا صحیح نہیں ہے جواب رمضان کے ایام گزر میں ہیں راتیں چھوڑی ہیں ساڑھے دس گیارہ بجے تر لوگ تہاوی سے فارغ ہوتے ہیں گیارہ ساڑھے گیارہ بجے لوگ سوتے ہیں اور تقریباً تین بجے تو لازم نکتہ ہوگا کم وقت ملتا ہے سونے کے لئے اس لئے فجر کی نواز جلدی سوتا ہے وہ ترہاں بہتر اور فجر کی نواز کے بعد اوراں سو جائیں تاکہ آپ نے دین پوری کریں بلکل اجازت اس طرح کی حدیث کہیں نہیں ہے کہ فجر کی نواز کے بعد سونا کوئی منع ہو یا فجر کی نواز کے بعد سونا کی کوئی برائی بیان کی کوئی حدیث نہیں ہے اور ساری دنیا میں فجر کی نواز کے بعد آرام تارام کرتے ہیں اس لئے ایسی کوئی حدیث نہیں ہے کہ آپ فجر کی نواز کے بعد سوئیں زواز تک ایسا ہوئی ہے یہ ایک اور سلام ہے یہاں پر فوزش میں میں اس کا ترجمہ کرتا ہوں کہ اللہ جنتی مردوں کو مردوں کو بکشتا ہے تو جنتی اور ان کو کیا بکشتا ہے یہ سواب بہت 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 سواب ہے وہ پوچھتے رہتے ہیں کہ سب جنت میں جانے والے مردوں کو بھول ہیں تو جنت میں جانے والے خواجین کو کیا ملے گا جواب جواب یہ ہے خاتون سے یہ سب شکرید دریم چیز کس کا جواب ہے خاتون کے لئے سب سے دریم چیز کس کا شاہد ہے خاتون کے لئے یہ خوبی نہیں ہے خاتون کے لئے یہ خوبی نہیں ہے کہ وہ اے سے زیادہ مردوں کے پاس جائے یہ خاتون کے لئے عائب ہے اس لئے بہت غیرت خاتون موت پسند کر لے گی لیکن یہ دوارہ نہیں کرے گی کہ میرے شوہر کے لئے کوئی اور مجھے ٹچ کرے جنت میں جانے والے خاتین سوچ میں نہیں سبتے کہ مجھے کوئی اور مرد ہونا چاہیے ہاں وہ یہ چاہیے میرا شوہر مجھے ملے اور جتنی ہو رہے ہیں وہ ساری میرے انڈر رہے ہیں اور ایسا ہی حدیث میں ہے وہاں جتنی عورتیں ہوں گی وہ اس کے انڈر ہوں گی اور یہ اپنی شوہر کے ساتھ ہو گی اور ملکہ بن کر کے رہے گی اس لئے یہ سوال مردوں کو ستر ہو رہے ہیں ملے گی اور ان کے ستر ہو رہا مردوں کے ستر ہو رہے ہیں کیونکہ بیریاں جمعیت میں ہوں گی اور اگر خدا نخازدہ خدا نخازدہ بیری کسی بنا کے وجہ سے جہنم میں چلی گئی تو یہ شوہر اپنی بیری کے بغیر یہاں ہے اسی جنرک کے عورت اس کے نکا میں آ سکتی ہے یا وہ عورت جہنم میں چلی گئی جب وہ جہنم سے نکر کر آئے بھی تو اپنے شوہر کے بار پہنچ سکتی ہے اور اگر کسی عورت کا شوہر کسی عورت کا شوہر جہنم میں چلا گیا اور بیری جنرک میں پہنچ گئی لائر اس کا شوہر بانے وہ اس کو اخیار دیا جائے جس کے ساتھ تم چاہو وہ خوہر شوہر بنا دیا جائے لیکن عورت کی غریرت اور اس کی حیاء اس کی باغ دامی اس کی نسمانی حمیت یہ دوارہ ہی نہیں کر سکتی ہے کہ میں ایک سے زیادہ مردوں کے جسم کو تجھ کروں کیا عورتیں جماعت کے ساتھ تراوی فرسکتی ہیں یا نہیں جماعت یہ ہے تراوی کی نماز جیسے مردوں کے لیے ہے ویسے عورتوں کے لیے بھی ہے جماعت مردوں کے لیے ہے عورتوں کے لیے نہیں ہیں عورتوں کے لیے افزل یہ ہے کہ وہ اکیلے اکیلی نماز پڑھیں لیکن اگر اس کی باوجود گھر میں عورتیں جماعت کرنا چاہیں تو جو ان کی امامہ کرنے والی خاتون ہوگی تو سب کے پیچ میں کڑی ہوگی سب کے پیچ میں کڑی ہو کر کے جماعت کے ساتھ تعالیات پڑھ سکتی ہیں بل افزل یہ ہے کہ ایک ہی گمرے میں جماع ہو کر کے عورتیں شوہر کے ساتھ مل کر کے اور اگر جماعت کریں گے تو میں نے عرض کیا کہ ان کا امام جو خاتون ہوگی تو سب کے بیچ مکڑی ہوگی اور اگر یہ خواتین مردوں کے پیچھے نماز پڑھ رہی ہیں کہ مرد امام علب ہوگا ان کے پیچھے مرد مختلی ہوں گے اور پیسی سب ہوں گے اور تقیل اگر رمضان میں شیطان بند ہوتے ہیں تو دل میں غصوے سے کیوں آتے ہیں بہت صحیح سوال نہیں یہ بہت صحیح سوال ہے بہت نہیں اور یہ ہم سب کا واقعہ ہے اس لیے جن بھائی نے سوال یہ کیا ہے میں اس کو مبارکات دیتا ہوں یہ صحیح سوال پہ جائے کہ اگر شیطان بند ہے تو غنا کیوں ہوتے ہیں اگر شیطان بند ہے تو غصو سے کیوں ہوتے ہیں اگر شیطان بند ہے تو میری آنکھ انکرنٹرول کیوں ہیں اگر شیطان بند ہے تو میرے دل میں آج بھی رشوات اینکی چاہت کیوں ہیں اگر شیطان بند ہے میں آج باقی زمان سے غنا کیوں کرتا میں اس میں میرے میں دل واقعہ ریاض آگیا میں ایک ایک افرہ جب گئے پاکرا میڈیکل قادش میں تو وہاں ایک ساعت آئے تھے وہ رات کو تیارہ بجے انچے بلا گیا تھے تو انہیں کہا جی میں مزوما ملنا چاہتا ہوں تو میں نے انہوں نے دلت سعرز کیا کہا کہ نہیں ابھی آپ سوچیں آپ کو کہ شب ہمیں ہیں کے سوچے میں نے کہا ابھی اور سوچوا آپ کو کہ پرشاپ تو نہیں ہے کوئی لائرش تو نہیں ہے کچھ نہیں کوئی پرشاپ نہیں کوئی لائرش نہیں اور وہ میڈکل پڑ رہے تھے میں نے کہا ابھی اور سوچیں آپ رات کے دو بجے پھر وہ آ کرتا پڑھا ہے وہ مسلمان ہو گئے اب ہم بہت سارے کشمیدی دروہ ہیں اس نے کہا دیکھئے میں اس لئے مسلمان بنا کہ اچھا انسان بننے کیلئے بلے کاموں سے بچنا ضروری اور انسان بلے کاموں سے تب تک نہیں بچ سکتا جب تک کسی کا ڈر نہ ہو اور میں کسی سے ڈروں گا پولیس والے کا ڈر مجھے کیا ہے مجھے دس روپے دھوں گا جو چاہوں کو نہیں کر سکتا کسی اور چیز میں کیا ڈروں گا میں امامات سے کیوں ڈروں گا دار ایک ہی چیز کا ہے وہ ہے خدا کا ڈر اور وہ خدا کا ڈر مجھے تب بھی لے گئے جب میں اسلام کو بول کیا اب میں مسلمان ہو گیا اب کشمیدی لڑکوں کو کہکا اب میں تمہیں لکھاؤں گا مسلمان کیسا ہوگا اب میں تمہارے طرح نہیں ہوگا سوال یہ ہے کہ یہ برے خیالات کہاں سے آتے ہیں جب شیطان بند ہے جواب انسان کو برائیوں کے طرف کھیجنے والی دو طاقتیں کام کرتی دیکھیں انسان کا نفس وہ دیکھیں شیطان شیطان تو بند ہے ورنہ نفس کو زندہ ہے اس نفس کو کنٹرول کرنے کیلئے روزہ رکھا ہے تو چونکہ نفس ہمارے ساتھ ساتھ ہے وہی نفس ہمیں ابھارتا ہے براؤں کے لیے اور رمضان جو ہے اسی نفس کی ٹریننگ کو ہر ہر وہ نفس قابو میں آ جاتا ہے اس کے بعد کے لئے چنانچہ میں اپنے بھائی کو دوئی سی شہر میں انہیں بہت رچس بات کئی کہہ لگے کہ ایک وقت میرا وہ تھا کیوں پیچھے پہل کرنا اگلتا ہے اور مجھے بڑی بے قراری ہوتی تھی جب تک میں اس کو دیکھوں گا کے لئے ایک وقت آیا کہ مجھے دل میں خیال آنے لگا یہ گناہ ہے پھر ایک وقت آیا اپنے آپ کو تو نہ جانا ہے اپنے آپ کو بچاؤ مجھے بچ روزہ لے جاتا تھا کہہ لگا پھر ایک وقت آیا کہ میں اورکڑی کمیں گناہ ہو جاتا تھا کہ میں اپنے آپ کو کو تھوڑا تھوڑا بچا لیتا تھا میری نظر میں ہاں خاتون اور پتھر دونوں برابر ہیں تو مجھے کوئی فرم نہیں پڑتا ہے یہ بیزار پیدا ہو جائے میں نظر مجھے قائم تزائن چاہدار جملہ بولا لے گا ہے یہ تو ہم نے تاریخی جملہ بولا ہے اور یار گرنے کے قابل ہے اور ساتھ میں کافیاں بھی جوڑا آتے ہیں تو بہر آپ نفس انسان کے ساتھ لگا ہوا ہے اسی وجہ سے انسان کے ساتھ میں بسوسے آتے ہیں آنے کوئی غیر مہرم کی رشتے میں گرن ہوا توبا کرنا چاہتا ہے بہت اچھا توبا ہے یقینا ہم میں سے بہت سارے لوگوں تحال ایسا ہوگا کہ ہم تیسی گناہ کی کام میں ہیں آج ہی توبا ہے اور جب توبا کریں گے تو اللہ مچنی محبت آتی اپنی بندے سے جو گناہ کی زندگی گزار رہا تھا اور پھر کہا یا اللہ میں توبا کرتا ہوں حدیثوں میں ہیں سب گرنوں کے توبا کرنے پر اللہ کو اتنی خوشی نہیں ہوتی جتنے ایک جوان کے دعویٰ کرنے پر اس لیے اگر غلط تعلقات میں ہیں غلط بھی ریشن سے وہ آج ہی تر کر دیں اور دعویٰ کرتے ہیں یا اللہ میں دعویٰ کرتا ہوں اس سے ایک غلطی ہو گئی ہے میں آج اپنی آپ کو صدہر لیتا ہوں اور صدہر لے کے بعد اپنی زندگی سٹارٹ کرتا ہوں اس کی حضابوں مثالیں ہیں ایک مثال میں حضرت کرتا ہوں مجھے جمہو میڈیکل کالوی سے مجھے خاتون کے ساتھ تعلقات ہیں خاتون کے ساتھ تعلقات ہیں اور اگر آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں انہیں اچھا جوز ہے تو کسی تو حرام ہے اور یہ آج تمہیں سواب کیسے پیدا ہوا آج تم پوچھنا چاہتے ہو کہہ لگے جو میں جماعت میں نکلاتا تو وہاں مجھے خیال آیا کہ شاید یہ گناہ ہو گا تو میں نے کہا یہ حرام ہے اور چھوڑنا ضروری ہے کہہ لگے جی بہت مشکل ہے کیسے چھوڑوں گا تین چار سال سے ہماری پیرشن رہے میں نے کہا تم چھوڑنے کا ارادہ کرو کچھ نے کچھ میں نے کہا کیسے چھوڑیں گے میں نے کہا تم جا کر لڑائی کرو اس سے کسی بھی عنوان سے اور لڑائی گھر میں یہ بات کر رہا خطک کرو کیسے لڑائی کرو اور تمہیں نہیں بتا سکتا تم اس سے جا کر کہو میں نے سنا تمہارا کسی اور کے ساتھ نہیں اس کے بعد اس کے بعد یہ بات ہو رہی عشاء کے بعد لڑکے نے خون گیا ällen لڑائی ہوگی میں نے کہا الہامدللہ بہت اچھا ہوا کیا لڑائی ہوگی میں نے جا کر اسے کہا میں نے سنا تمہارا کہیں اور بھی ہے اسے کہا بلکل نہیں میں نے کہا نہیں تم نے مجھے دھوکا دیا اس نے کہا بلکل نہیں اسی پر میں نے لڑائی ہواگی کہتا بلائی ہوگی اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اس کے کچھ جفت confronting میں نے پاس ہیں میں نے کہا صوم ہے جا کر اس کو یہ دیکھے آمگا اور سی آپ کرو гол Says ہوگی اور وہ تین آنسوں بہا کر گئے شیطان نے تم کو کھیلا خیر اس کے چند دن کے بعد کو ایک خاتون کون کر دی ہے وہ کہتے ہیں آپ فراہ صاحب ہیں میں نے کہا جی ہاں کہتے ہیں تو شوہیی کرنا ہے تو کیا ہاں تین سال کے طالقہ کا اپنے نمبر کرنا ہے احمد بلیتا انہیں کام کرو انہیں کام کرو انہیں کام کرو تم اپنی باپ کا مجھے نمبر دے دو میں تمہارے باپا بھی فون کروں گا تمہاری بیٹی باپ بیڈی کر پڑھنے نہیں کہی ہے اور جلدی مجھے نام بتاؤ اپنے باپ کو اور نمبر دے دو کہتے ہیں نام مانتا میں احرمی نہیں کہتے ہیں نمبر دے دو مجھے اپنی والد کا میں تمہارے والد سے کہوں گا میں تمہاری بیٹی کرمانے میں یہ سنا اور یہ ملے کیا اگر تک میرے بھائیو آپ کی جمعنی کی زندگی میں یہ شیطان کی چیزیں آپ کی لگ سکتی ہیں آپ چاہے لڑکیں ہوں چاہے لڑکیں ہوں دونوں کو یہ چیزیں پیچھا کر سکتی ہیں اور کوئی سکتا ہے بہت ساری اس میں مقتلہ ہوں اپنے آپ کی زہر سے بچائیں یہ میتھا ہے مگر زہر ہے اندر اس میں زہری زہر ہے یہ چیز آپ کی کیریئر کو تباہ کرے گی آپ کی اقلال کو تباہ کرے گی آپ کو قابل نہیں بننے دے گی آپ کا پیسہ مجھانے کن کن چیز میں خرچ ہوتا رہے گا آپ ہر وقت کسی ٹنشن میں ہوں گے آج کر ہمارے تعلقات میں تلقی آگے آپ کیا کریں آپ منائیں یا نہ منائیں اور ذرا سے آپ گانے سنیں گے اسی روپ سے آپ میوزک سنیں گے اس پاٹوں بننا چاہیں گے پھر خیالوں میں آپ کو قربان کریں گے اور قربان ہونے لگیں گے ان خیالوں کی دنیا میں آپ کی جہنے کدھ جائیں گے اسے آج ہی توبہ کریں جن کو اس طرح کی تعلقات ہوں اور یہاں سے توبہ کر کے نکل جائیں اور اپنے دوسرے لوگوں کو بھی یہی پیسیش دیں ایک شخص نماز کے باب نہیں کرتا ہے دیدی معمولہ بھی کرتا ہے کیا اس کے باوجود یہ شخص روحانی بیماریوں کے شکار ہو سکتا ہے جواب بھی بلکل ہو سکتا ہے نماز پڑھنے کے باوجود انسان روحانی بیماریوں کے شکار ہو سکتا ہے آپ کہیں گے پھر نماز کا مائدہ کیا ہوا جواب یہ ہے کہ نماز بھی دو دس میں ایک نماز وہ ہے جو انسان کو بہائیوز و روح بے دی ہے نماز کو برائیوز و روح دی ہے اور ایک ہماری نماز ہے بہار روح بھی نماز یہ بے جان نماز ہے یہ ایسے سمجھ دیجئے کہ دور کے ادر سے ساری ملائی نکال لی ہے اب اس لئے پانی بچ گیا ہے اور ٹھیک اسی طرح سے ایسا ہو سکتا ہے ایک انسان نماز کے پڑھ رہا ہو اور اس کے اندر برائی کچھ برے غیرہ مثلا ایک انسان نماز پڑھ رہا ہے اس کے دن میں قبر آ گیا ہے یہ سارے بے نمازی میں ایک نمازی ہوں کبر کی بیماری ہے ایک انسان نماز پڑھ رہا ہے وہ گوستوں کو حقیق سمجھنے رکھا اپنے ہم کو برطر سمجھ رکھا ہے کہ بیماری آگئی ہے یا ایسا ہو سکتا ہے نماز کو پڑھ رہا ہے مگر ہمسائے میں پڑوس میں کسی نے نئی گاڑی لائی اس کے دن پر حسد پیتا ہو گیا ہے کسی نے نئی گاڑی لائے میرا بابی بھائی خطاب ہے ایسا ہو سکتا ہے کہ اس کا بچہ خدا نہ کارتا فیل ہو گیا اور پڑوسی کا بچہ جو ہے اس نے بس ریویزن سے پاس کیا اس کے دن میں نفر حسد نہیں اس ساتھ آگیا میرا بچہ جائے ان کا بچہ پاس کیوں گا چھیک کسی طرح سے اور دیکھے آگئے نمازی انسان ہے مگر مگر کسی سے مجھے تکلیفیں پہنچی ہیں مان لیجے میرا پولی میرا کشنمر میرا دوست میرا سٹوڈنٹ میرا پڑوسی کسی کے ذریعے مجھے تکلیفیں پہنچی ہیں میں نے زبان سو پچھ لے کہا میں نواز جائے ہوں مگر دل میں ہے میں ساتھ آگیز نو آگیا اس سے مجھے بڑی تکلیفیں پہنچائیں اس کے بعد میں نے سنا ان کو حدثہ ہو گیا تو میرے دل میں خوشی آئی اثر کو نصفہ آگیا میونی کشنمر دوست کسینا نہ کرتے میری آہے بات پہنچی یہ جو میرے دل میں خوشی آئی یہ بیواری مجھے خوشی نہیں آنی چاہیے دل میں مجھے غم ہونا چاہیے اس لئے مجھے سنایا ضرور ہے آر اگر ان کو تکلیف پہنچی ہے مجھے خوشی نہیں آنی چاہیے مجھے رحم آنا چاہیے یا اللہ اگرچہ ہم چاہیے آریا تکلیف بات نہ ہو مگر اگر گھنچنا سمجھ تکلیف ہوت پتہ ہے ہم تکلیف بس کھاڑوں گے اور مجھے فارم جانا چاہیے کہ مجھے بہت بک ہوا آپ کو تکلیف پہنچی گے یہ فارم سوچنے لے گا اور آج مجھے حادثہ پیش آگئے یہ بہورا میری تازیر کے لئے آگیا کتنا اچھا انسان ہے میری سروئیہ کا اثر پڑے گا تو نمازی بندے کے باوجود انسان کو بیماریاں لگ سکتی ہیں اسی لئے ہمارے پورے سلسلے تصدق میں بیعت کرنے کا سلسلہ جائے وہ اسی لئے ہے کیا سب؟ کہ بیعت کرنے کے ذریعے سے انسان کی روحانی بیماری میں تربیت ہوتی ہے انسان بردار ہونے کے باوجود کبر آئے گا کیونکہ کورسی ہے اور کورسی اس کو بڑا کہے گی دیگری حاج میں بہتری آئے گی اور انسان کو ٹیرنٹ آگئی میں نے دس سیرہ میں پڑھی انہوں نے دو کتابیں بھی نہیں پڑھی عالم کو ٹیرنٹ آئے گا میں نے آٹھ سالہ کورس فالکیہ میں فاضل ہوں اور میں فالہ یوریورسی سے پڑھ کر کے آئے میں ندلی سے پڑھ کر آیا میں اشربی ہوں میں کاسمی ہوں میں اظہری ہوں بگی بڑھ کر کے آئے کہ انہوں نے دو کتابیں بھی نہیں پڑھی ابھی اور انہوں نے قرآن کو 2005 ہم کو نہیں آتا ہے میں نے دس سیرے پڑھی ہیں کبر کبھی آئے گا حیرم کی بنا پر کبر کبھی آئے گا عوضی کی بنا پر اور کبھی کبر آئے گا خودصورتی کی بنا پر دیکھا میں ایسا سمارٹڑ وہ دیکھا کیسے بدصورت ہے وہ خودصورتی بنا پر کبر آتا ہے دولت کی بنا پر کبر آتا ہے بیماریوں کا علاج تربیت کے ذریعے سے ہوتا ہے اور ان سے کئی علاج بہتا بھی انسان کا قریباہر کا حال دیکھر کہ ایمان کا ذرہ ہوتا ہے ایمان کی لیوہر گرتی بھی ہر بڑتی بھی گرتی اور بڑتی کیسے ہیں جب گناہ کرتے پہ گر لگے یا اندر سے ایسا گر ہوتے گناہ سے رکھ رہا ہے اور جب انسان گناہ کی طرف جا رہا ہے اور گناہ کر رہا ہے پھر بھی خدا کا ڈر نہیں خدا کا خیال آیا ہے پھر بھی کاتھ رہا ہے یہ اس کا طبیہ ایمان کی لیوہر بہت نیچے یعنی اگر مجھے بھوک لگ رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میرا ڈائی جسو شسم ٹھیک اور اگر مجھے بھوک نہیں لگ رہی ہے تو علامت اس بات کے ہے کہ میرا ڈائی جسو شسم صحیح نہیں ہے اگر مجھے وقت پر نید آ رہی ہے اور ٹھیک نید آ رہی ہے اس کا طبیہ کی ویری سائی ٹھیک ہے اور اگر میر نہیں آ رہی ہے تو کسی طرح گھر بڑ ہے پچھیک اسی طرح سے اگر میں اچھے کاموں کے لیے اوراں کو کھڑا ہوتا ہوں اور گناہ سے اپنے آپ کو روک لیتا ہوں علامت ہے کہ ایمان اچھی آرات میں ہے اور اگر میں گناہ سے اپنے آپ کو نہیں روک پا رہا ہوں دفتر میں کورپشن مالگار میں ملاوٹ دفتر میں ڈیوٹی نہیں اپنے آنکھ کا گناہ علاق گرزے کا گناہ علاق شراب پینے کا گناہ علاق رشور دینے کا گناہ علاق سمود کھانے کا یہ چتے گناہ ہیں گناہ سے میں اپنے آپ کو نہیں روک پا رہا ہوں تو یہ علامت ہے کہ ایمان کی سطح بہت نیچے جا چکی ہے اس انسان کو علاج کرنا ہوگا وہ علاج کیا ہے نوازوں کے بابندی قرآن سے گناہ اچھی صحبت میں بیٹنا اچھے لوگوں کے صحبت میں بیٹنا اور ساتھ میں گناہ کے انجام کو سوچنا کہ میں نے اگر کسی فیمیل کے ساتھ غلط تعلق آر قائب کے انجام کیا ہوگا میں نے اگر شراب بھی انجام کیا ہوگا میری اگر شراب بھی انجام کیا ہوگا اور اس انجام کے لئے میں آپ کو کیسے تیار کروں گا اب جی صاحب یاد آگے میں جی صاحب رسکر دیتا ہوں ایک جگہ فساد ہو گیا ہندو بس سے فساد ایک گھر سے ایک خاتون نکلی ہے کھالا کے گھر جانے کے لئے باہر کیونکہ فساد ہو گیا تھا اس لئے وہ کھالا کے گھر بھی نہیں جا سکی اپنی گھر بھی واقعی سکی مسجد میں پہنچے مسجد میں بھی کوئی نوازی نہیں وہاں امام ہے امام جوان لڑکا ہے یہ اور کے اندر پہنچے امام صاحب نے کہا آپ یہاں چوں آگے کہہ لیکنے کہا میں گھر سے بکلی تھی کھالا کیا جانے کے لئے باہر کھالا ٹھیک نہیں ہے میں گھر بھی نہیں جا سکتی کھالا کیا بھی نہیں جا سکتی تو میں جان بچانے کے لئے پیغالیاں آ گئی انہوں نے کہا یہاں تو اور کوئی ہے ہی نہیں آپ کہاں رہو گی انہوں نے کہا یہی رہو گی امام صاحبی زیادہ سختی بھی کر سکتا تھا کیونکہ باہر کہاں بارہ وار راہ گزار دی امام جوان لڑکا ہے خان ان کے باس نہیں ہے بارہ وار اس نے کہا یہ ایک بیٹل یہ بستہ رہا ہے آپ سو جائیں اس پر لائرہ اس خاتون کو کہاں نید آتی بارہ وار لیٹی رہی یہ نوجوان لڑکا جو امام تھا اس نے شما جلائی اور کتاب کھوڑ کر پڑھنے لگا درمیان میں رات میں وہ شما کے اوپر اپنی اوگلی لگا تھا اور جب اوگلی جانے لگتے تھے بھارت پیچھے نکال کر بھوک مرتا تھا پھر کتاب رودا لگتا تھا آت مہنے کرنے کے بعد کتاب اوگلی لگاتا تھا ساری رات ہی ہوتا صورت کو لڑکی کا باہر نکلا ہے بیٹی کو گھننے کے لئے بھارت ہوتے ہوتے جب کہیں بھی نہیں تو امام صاحب کے پاس آئے کہ کل شام ہماری بیٹی کہیں نکلی تھی وہ پتا نہیں جانا کہاں وہ دکھا ہے جو میرے کمرے لے والد کو خوشی ہو گئی اپنی بیٹی کو بلایا کہلے گا میرے رکھئے گوا کہلے گا جی ٹھیک کوئی پریشانی نہیں ہوئی کہلے گا کچھ نہیں رات تھی ترہ گودری کہلے گا ہاں تھی ترہ گودری تو چلے گا جی ہاں بیٹی نے کہا اب امام صاحب سے ذرا پوچھیں کہ آپ کو کیا کر رہے والد نے کہا کہا آپ ان سے پوچھیں اس شخص نے امام صاحب سے پوچھا پہلے آپ نے کیا کیا رہا تھے کہلے گا جی میرے تو پوچھ نہیں کیا کہلے گا تو کہہ رہی ہیں کہلے گا ان سے پوچھیں کیا میں نے کیا کہلے گا بیٹا مدھاؤ کیا کہلے گا کہلے گا یہ اپنی مونی شما پر کیوں گیا امام صاحب نے کہا جی ہاں بات صحیح ہے کہہ رہے میں ایک کمرے میں ہوں میں بھی جوان میں خاتون جوان میری کمرے میں ہے دیکھنے والا کوئی نہیں ہے دین میں برے خیالات ابر دیتے میں اپنے آپ سے کہتا تھا کہ اگر تم نے اس کو ٹچ کیا تو جہنم کی آبت میں جلنا ہے تم جل سکو گے یا نہیں مجھے میرے ٹیسٹ دے دو اور ٹیسٹ دینے کے لیے میں اولی لگاتا تھا شما پر اور شما کے بعد جب اولی جہنم لگتی تھی میں بھولی کہتا دیکھو جب تم شام کی گرمی برداشت نہ کر سکے تو جہنم کی گرمی کیسے برداشت نہ پاؤ ساری رات میں نے یہی کیا ہے والی حیران ہو گیا اس کے بعد اپنے گھر چلا گیا اور گھر جا کر اپنی اہلیہ سے کہا شکر ہے بیٹی ٹھیک تھا محفوظ حالت نے واپس آگئی اور ساتھ میں میں تمہیں خوشکا بھی سناتا ہوں کہ ہم کو اچھا سا داماد بھی مل گیا اور وہ وہی امام ہے باہرہام تو انسان گناہ کے در سے اپنے آپ کو بچائے یہ لیے آن آفت ہوتی ہے یہ بان کی بلند بلند روزہ کو تقریب نہیں دینا چاہیے یہ بات ہمارے عام ہیں مہربانی کرتے وزار فرما ہے روزہ کو تقریب نہیں دینا چاہیے یہ جولہ تو ایسے نہیں گولا جاتا باناکہ اس کے معاہ یہ کہ مو یہ تو شاید یہ ہو سکتے ہیں کہ روزہ رکھنے کے بعد پھر پھر روزہ کو خراب نہیں کرنا چاہیے کس چیز سے اور ہون تمام چزنوں سے جن سے روزہ کی تاثیر ملہے مصلا ایک ساز نے روزہ رکھا دلبرد مابی پڑھتا ہے ایک ساز نے روزہ رکھا دلبرد تی وی دیتا ہے ایک ساز نے روزہ رکھا دلبرد یا نڑکوں سے بادے کرتا ہے ایک ساز نے روزہ رکھا دلبرد لابpt کا اہمی ASA اور آپ اختار کریں اور سہری کے معنی یہ ہے صبح سادس سے پہلے پہلے یعنی مقصد دیتار کہ آدھی رات میں سہری نے کہا ہے مقصد دیتار کہ عباس بھی دیر سے اختار نہ کریں جلدی اختار کریں اور دیر سے سہری کیاں تاکہ دیر کم سے کم جو اگر نماز کے دعوان بضور پھول جائے تو چاہاں کرنا چاہیے جواب یہ ہے کہ نماز کے دعوان اگر بضور پھول جائے توell خادشن دور آفشن نمبر ایک آپ نکل جائیں غزو کر کے واپس آئیں اور جہاں سے نواز آپ نے چھوڑی وہاں سے آبی چھوڑ کرتے ہیں دوسرا آپ سے یہ ہے کہ آپ نواز کے دام غزو پھول گیا نواز دوڑ دے اور نواز پھولنے کے بعد کے واپس جا کر کے نیا غزو کر کے ہاں نئی نواز ریٹاٹ کریں یہ دوسری والی حال زیادہ بہتر ہے وہ مقابل پہلی آئے کیا تعالی چھوڑے پر روزے پر کوئی اثر پڑتا ہے جواب ہے کہاں ترابی چھوڑے پر روزے پر لازمہ حضر پڑتا ہے کیوں اس لیے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ جب تم پر روزے فرض کیے میں نے تم پر رات کا تیام لازم کیا ان اللہ فردالکم سیام وسنن تو لکم تیام میں نے رات کی ترابی زمبر لازم کیا اس لیے ہونا تو یہ چاہیے ہونا تو یہ چاہیے کہ جب ہم ڈاکٹر سے دوائی دیں جو کھانے کے دوائی ہے وہ کھائیں اور جو پرحیز کی چیز بتائے اسے پرحیز کریں اگر ہم نے کھانے کے دوائی کھائے وہ پرحیز نہیں کیا تو علاق مکمل نہیں ہوگا ہونا تو یہ چاہیے کہ روزہ پر رکھا جائے ترابی بھی بڑی جائے لیکن اگر خدا نخصہ کبھی کوئی انسان ترابی نہیں پڑ سکا تو یہ نہیں کھا جائے کہ اس کا روزہ ضائع ہوگا روزہ پھر بھی روزہ ہے اخلاق اور قانون میں چافا بہت شاندار سوال ہے بہت ڈیٹیل مبکل کرنی کی چیز ہے اخلاق اور قانون میں فرص دی ہے فرض کیجئے کہ اگر آپ نے ہم کو گالی دی قانون کا تقاضح ہے کہ میں اس کو سضا دی کروں اخلاق کا تقاضح ہے کہ میں اس کو مارہ دی اللہ کی نبی علیہ السلام پر جو واقع میں نے اس کے عرض کیا تھا اس میں قانون کا تقاضح یہ تھا کہ اس کو سضا دی جاتی اور اللہ کی نبی نے اخلاق کا مزار کر کے ایک شخص کا مجھے تھپڑ مارا دوں گی مجھے حق دیتا ہے کہ اسلام دے اور قانون ہوگی کہ میں اس تھپڑ کا قانون ہی جواب ان کو دوں وہ قانون جواب کیا آپ کو وہ الگ بیس ہے لیکن قانون ہی اور اخلاف مجھ سے کہتا ہے کہ مارا دوں گی تو اخلاف بر تر چیز ہے اور ان کم تر چیز ہے میرا اس شخص کے ذمہ کرزہ ہے اور ایک مہنے کے لئے کرزہ ہے ایک مہنے کے بعد مجھے اس کے اخلاف کلین کرنے کا حق ہے اور یہ قانون میرا حق ہے اخلاف کہتا ہے اگر اس نے ایک مہنے کے بعد ان کو قرضہ آدھا نہیں کیا تو اور محلق دے دو اور ٹھیک دے دو ایک مہنے کے بعد بھی یہ قرضہ نہ آدھا کر سکا اخلاف کہنا اور محلق دے دو قانون کہتا ہے تمہیں اس کے قرآن ایکشن لینے کا حق ہے حتیٰ کہ تمہیں کہنے کا حق ہے تو اپنے ہاتھ میں گھڑی مت رکو گھڑی میں نکال لوں گا کیوں تاکہ میں اپنے پیسا محصول کروں اخلاف کا دائرہ وسیع ہے قانون کا دائرہ محلق ہے اخلاف سے دل جیتے جاتے ہیں قانون سے حق کا تحفظ ہوتا ہے قانون سے حق محلق ہوتا ہے اور اخلاف سے ترحم پھیلتا ہے رحم انسانی فیلتی اگر کسی نے خواب نہیں کسی آدمی کو دیکھا اور وہ زور زور سے چلاتے ہیں کہ اے محمد اے محمد اور جا وہ محمد ہو سکتے ہیں یا نہیں اس بارے میں کھوڑا سا بات آئیے یہ ایک اے محمد سے بہت محضب معاملہ ہے کیونکہ معاملہ ہے جنب رسول اکام ساسو نظام ہے اس لیے بہت محتاب رہنی کے ضرورت ہے مزید یہ کہ اللہ کے نبی کے فرنہ کی جس نے مجھے دیکھا اسے مجھے ہی دیکھا میری شکر میں کوئی اور نہیں آئے ایسا تو ہو سکتا ہے کہ دوسرے انسان کے روپ میں کوئی اور آ گیا لیکن نبی کے روپ میں کوئی اور آ جائے ایسا نہیں ہوگا یہ اللہ نے گوہر مانتی ہے سکورٹی کا ایک خاص انتظام بھرمایا کہ کوئی اور آئے اور کہے میں محمد ہو ایسا نہیں ہو نمبر تین کبھی ایسا ہوگا تو حضور کی زیارت بجائے گی مگر شکل وہ نہیں آئے گی جو شکل ہم نے کتابوں میں پڑھی ہے میں اس کے مثال بتا تھا ایک صاحب نے کہا کہ جی میں حرام ہوں کہ میں حضور کی زیارت کی سگرٹ بھی دے میں نے کہا کہ میں حرام ہی یہ کیا ہوگا میں نے کہا آپ کو تاجر نہیں کرنا چاہیے سگرٹ بھی نا اچھا ہے برا ہے کہا تم کو اچھا لگ رہا ہے یا برا کہا جی اچھا نہیں لگ رہا ہے میں نے کہا یہ مسیج تم کو دیا گیا ہے کہ جو کام تم مجھے کرتے ہیں کہ اچھا نہیں میں بھی اچھے پسند نہیں کرتا تو وہ کام کہا لگا آج ہی کے بعد توبہ کرتا ہوں میں آج بات کے بھی دیکھو کسی لئے تم کو اس شکل میں دکھائے تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان نے کالا چشمہ پہنا تو سبھے چیز بھی کالی نظر آئیں پچھے کسی لازے کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ حضور کی زیارت ہو گئی اس حال میں کہ حضور کی شکل وہ نہیں کوئی اور شکل دکھائے گی نمبر تین جہاں کشمیر میں بہت لوگ حضور کی زیارت کرتے رہتے ہیں ترہ اترا کے حالہ جیسے سال آپ کی دن میں بہت لوگوں نے حضور کی زیارت نہیں کی اور حضور نے دم کا اظہار فرمایا میری امت کا کیا ہو گیا اور ایسا ہی ہماری جاننے والی خواتیف میں سے اس حضور نے کہا کہ میں نے خواب میں سنا کہ اظہاری متحرات عیدگاہ میں آئی تو ہم بھی دور کر کے پہنچی رہا تو اظہاری متحرات کونے گرکے میں دیکھا اور فرمایا یہ تمام تشریری عورتیں جو بغیر گرکے کے ہیں یہ ہمارے راستے پر نہیں ہیں اسی ریسے آگا اور پھر کہا کہ اگر یہ سلزر بڑھتا رہے گا تو اور آئے یہ کہہ کر اس کام کھول گئے خیر تو حضور کو جب اس طرح سے خواب میں دیکھتا ہے اس وقت اس آدمی کو دیکھنا پڑتا ہے اس آدمی سے حالہ دیکھنے پڑتے ہیں پھر خواب میں اس نے کیا دیکھا دور چلا رہے ہیں محمد محمد تو وہ حضور کی ذات نظر آئی یا کوئی چیز جانتی بھی نظر آئی کسی طرح سے کبھی حضور کا مثلا جنازہ ہوتا ہوتا ہے اس کا مطبق کچھ اور ہوتا ہے کبھی حضور جوانی میں نظر آتے ہیں اس کا مطبق کچھ اور ہوتا ہے اے صاحب نے مجھ سے سوائے کیا تھا کہ ایک باب میرا جواب تھا کہ ہمارا ایمان اور دنیا میں ہر چیز اللہ کے صوبہ تحریک میں انہیں کہا کہ آپ مجھے کیا در او کیا در لاجگر جواب دیں میں ایمان دیا ہوں گا پہلے تائیہ کرنا ہے کہ لاجگر کسے کہتے ہیں جو آپ بھی کہنا ہے لاجگر جواب نے اس کو پہلے یہ سمجھنا ہے کہ لاجگر کہتے ہیں کس کو نے جواب یہ ہے کہ دنیا میں کون چیز خود ہو سکتی ہے کہ نہیں اب سے سوال کیا جائے گا جنگل کے اندر ایک جھوپڑی ہے کیا خیال ہے خود بنی ہے یا کسی نے منا آئی تاہیرہ خود بنی مدی سکتی ہے سوڑک کے اندر گوبر پڑا ہوا ہے کیا خیال ہے یہ خود بخود کے اندر گوبر آیا ہے یا کسی جان کوئی جان ماں گل رہا ہوا ہے ہم باہر نکلے وہاں دے کر سوڑکا خون پڑا ہوا ہے کیا علامت ہے کوئی کوئی سکتی ہے ہم نے آواز سنی علامت ہے کہ کوئی چیز رہا ہے ہم نے کتی کے آواز سن کر کے کتے کوئی پہچانتے ہیں قائدہ کے سارا نظام بتا رہا ہے کہ میرے پیچھے کوئی طاقہ کام کر رہی ہے اسی لئے میں ایک حوالہ بتا ہوں کتاب کا کتاب کا کتاب کا نام خدا موجود ہے کتاب کا نام خدا موجود ہے اس میں سائنس کے تقریباً ہر شعبے کے آنا درجے کے ماہرین کے رائے یہ ہے کہ نہیں سا خدا کے وغیر یہ قائدات نہیں ہے ہر علم کے آنا درجے کے جو باہدین کے رائے اخیر میں آئی ہے کوئی یہی ہے یہ سکرم باور کہیں گے کوئی ہے عصرنونی والا اخیر میں کہتا ہے اس سے آبیو کچھ ہے باٹنی والا اخیر میں کہتا ہے اس سے آبیو کچھ ہے ہر علم والا اخیر میں کہتا ہے کوئی ہے کوئی ہے جو اوپر سے اس کو کنٹرور کر رہا ہے جہاں اِلَّا تو بالو تو سکرہ خدا ہوتا ہے اب اس کے بعد جاگر کوئی انسان نہ مانے تو کیا کیا جائے گا جنیا میں مقدم باضی ہوتی ہے ایک آدمی ہنڈر پرسن رانگ ہوتا ہے پھر بھی کہتا ہے بے حق پر ہوئے حد تو نم آنے والی دنیا میں لاجب نام ہے اس چیز ہدایہ کا دربت آتھ ہو جائے تو چھوٹی چیز میں بھی حرایت ملتی ہے اور ورنہ تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ صورت سورج توڑ سنتظر کا دکھا گیا تب بھی انسان نہیں مانتا نم آنے کا سورجہ میں ہو جائے کیا مرد اور عورت کی نماز کا پڑھنے میں قریب میں فرق ہے جوادی جقیدن فرق ہے مردوں کے لئے جماد ہے عورتوں کے لئے جماد نہیں مردوں کے لئے ازان ہے عورتوں کے لئے ازان نہیں مردوں کے لئے جہری نماز ہے عورتوں کے لئے جہری نماز نہیں مرد مرد کے پاس میں کھڑا ہو جائے کوئی مرد مرد اور عورت کے پاس میں کھڑا ہو جائے گا تو نماز صحیح نہیں ہوگی اس کے بعد کچھ چیزوں میں افتلاف رہتا ہے کہ آپ عورتیں جو ہیں وہ قانون تا ہاتھ پڑا ہے اس میں حق ہو سکتا ہے کوئی اگر کندے تک حق نہ ہے کوئی اگر یہ جوہری فرق نہیں ہے جوہری فرق وہ ہے تو وہ فرق صورت ہے چاہے مہانا صدقے پر فدیہ کی لیت کر سکتے ہیں یا پھر فدیہ کے لئے الگ سے لیت کرنی ہوگی جواب یہ ہے کہ فدیہ کے لئے باقائلہ لیت کرنی ہوگی مہانہ صدقہ جو آپ کا ہو رہا ہے وہ صدقے پر مدیدیے کی لیت نہیں کر سکتے لیکن اولیہ مہینے میں جب آپ صدقہ کریں گے وہ صدقہ کرنے سے بہلے اگر مدیدیے کی لیت کر دی وہ مدیدیہ بن جائے کیا بزرخانہ میں بزر کے دوران دوار پانا جائز ہے جواب بزرخانہ دو قسم کے ہیں ایک وہ بزرخانہ ہے جن بزرخانہ کے اندر ٹائلٹ بھی ہے اور وہ ٹائلٹ وہ کشمری ٹائپ کا پرانا جس میں جو ناپاکی ہوتی تھی وہ موجود ہوتی تھی اس طرح کے بزرخانہ میں دعائیں بہلی پڑھنی ہیں اور آرازکت کے جو ہماری ٹائلٹس ہیں جن میں ناپاکی موجود نہیں حضموں بھی موجود نہیں انسان جو ہی زورہ پوری کرتا ہے اس کے بعد تو اس میں برین کرتا ہے تو سارا حضر چلا جاتا ہے اور ہمارا جو بزرخانہ ہے واشروہ ہے وہ بلکل صاف ہوتا ہے اس واشروہ میں بزرخانہ کے دوران سالی دعائیں پڑھ سکتے ہیں بسم اللہ پڑھ سکتے ہیں ابھی میں یعنی آرازکت کا ہمارا جو مہارا مہارا بزرخانہ کے دعائیں پڑھنے کی اجازت ہے اور اس پر بہت دمیل دسکرشن ہوئی ہیں وقہ مکرمہ میں نیو پل پر بہت سی جگو پر وہاں یہی فیصل ہوتے ہیں دور جلی میں جاکر دیجٹل قرآن کری وجود ہے جو کیا ہے یہ بہت اچھا سوا جواب یہ ہے حساب اصل میں قرآن حالت ہے پڑھنا منا ہے قرآن حالت حالت پرنا ہی بنا ہے دیجٹر کونے نہ ہونے بنا پر پچ کریں گے وہ حالت 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 پرنا ہی بنا ہے اس لئے آپ چاہے دکھاوا قرآن لیں یا دیجٹر قرآن لیں یا موبائل کا قرآن لیں یا وہ جو نابی نام کے لئے قرآن ہوتا ہے بریل بور کا قرآن لیں سارے قرآن نہیں پڑ سکتے محسوس کی حالت میں منا ہے پڑنا جیسے انسان کا مصر لازم ہو اس وقت پڑنا منا ہے اس وقت پڑنا منا ہے البتہ اگر قرآن کی کوئی آیت دعا کے طور پر پڑھی جائے اس کی اجازت ہے دعا کے طور پر تصویر کے طور پر بسا فرض کیجئے ایک خاتون کو بتایا گیا اللہ آدمی کا انتقاض ہو گیا اس خاتون نے کہا انہا دلدار گئی یہ قرآن کی آیت ہے مگر اس نے تیراوہ کیلئیت سے نہیں پڑھی بلکہ اس نے پڑھی ہے اس لئے کہ کسی کے موت کے خبر پر انہا للا پڑھی ہوتی ہے یا فرض کیجئے ایک خاتون منصر کی حالت میں تھی اور اس کو بتایا گیا کہ تمہارا بیٹا یا تمہارا بھائی آس ہو گیا یا خدا رہ خاص تھا اس کا کوئی ٹیسٹ ختم رات آنے والا تھا لیکن ٹیسٹ کلیر ہو گیا وہ صحیح آ گیا یا ایکسیڈنٹ ہو گیا تر وہ بچ لیا جسے فورم کہا الحمدللہ رب العالمین کہ الحمدللہ رب العالمین منصر کی حالت میں سے پڑھا یہ پڑھنے کی جاتے ہیں اگر کوئی چار رکعت والی خلق نماز کی جماعت اندیسے دار میں شامل ہو تو جماعت کے بعد جو دو اور رکعتیں ادا کرتی ہیں مطلب وہ دو رکعتیں پہلی اسی بنی یا دیسی چاہتی بہت اچھا سوال ہے سوال سارے اچھے ہوتے ہیں یہ بھی ہے چار رکعت والی نماز میں جب کوئی مسجد میں آئے اور دو رکعتیں ادا ہو چکی ہیں دو رکعتیں امام کے ساتھ اس نے پڑھی اسے پڑھنے کے بعد چاہتے ہیں جو جب کھڑا ہوگا پہلی بہت دو رکعتیں پڑھیں گا پہلی بہت دو رکعتیں پڑھنے کردے ہی ہے اس کو صحمان کرنا حبہ بھی پڑھنا ہے صورت بھی پڑھنا ہے پہتے دکھا ہوں دوسرے رکعت میں حل اری Mangحب بھی پڑھنا ہے تاں سورت بھی پڑھنا ہے یہ پہلی بہت دو رکعتیں ادا آباد بھی ہوئی لیکن ادا کرنی اسی طرح سے جس طرح سے پہلے پڑھی ہوگی ہمارے ہاں سہری کے وقت میں جو نیت عام ربی سوٹی خطید دور مشاہد رمضان نے کیا یہ نیت قرآن حدیث سے ثابت ہے جواب ایک بالکل میں یہ نیت قرآن حدیث سے ثابت نہیں ہے اور نیت اس کا نام عیمیدی حاصل میں نیت نام دل کے ارادے کا دل کے ارادے کا مطلب کیا ہے میں اس کو فرق بتاتا ہوں دل کے ارادے کا شما جا لگی ہے ہم نے پروں کماری اور شما بجھ رہی ہے ہم نے پھونک ماری اور شما بجھ رہی ہے پھونک سے آگ جلتی ہے کہ پھونک سے آگ بجھتی ہے شما جل رہی تھی ہم نے پھونک ماری ہے شما بجھ رہی تھی اور کامر بجھ رہی تھی ہم نے انداروں میں پھونک ماری وہ سرک گئی پھونک سے آگ بجھتی ہے کہ پھونک سے آگ جلتی ہے جواب جلتی بھی ہے اور بجھتی بھی ہے اگر آپ نے بجھانے کی بیعت سے اور اگر جلانی کی نیت سے ہے تو ہم گارہ سنگ جائے بہت اچھا آپ نے کسی کو کہا مامو یہ گالی ہے یا احترام ہے میں بھی صاحب بتاتا ہوں دعا کے آپ اپنے قربار کر رہے تھے آپ نے پیش میں جا کر دخل دیا انہوں نے فوراں کہا چکا ہے مام چکا چکا ہے یہ لفظ مام گالی ہے اس کے بعد آپ سے پوچھیں صاحب یہ کون ہے کہ یہ ہمارا مام جان تو جس مامو کا مامو کہہ رہے ہیں کہ یہ لفظ احترام ہے اور دوسرا یہ لفظ احترام ہے فرق کیسے ہوگا کہ نیت سے اور ٹھیک اسی طرح سے نیت سے فرق ہو جاتا ہے نیت نام ہے کہ صاحب میں آج دن بھر کھانا نہیں کھاؤں گا اس لئے نہیں کوئی ڈائٹنگ کر رہا ہوں بلکہ اس لئے کہ اللہ کا حکم ہے یہ میں نے دن میں ارادہ کیا اسی قرآن پر مجھے کے لئے لیکن عام انسان یہ کر نہیں پاتا اس عام انسان کی بھرم کو دور کرنے کے لئے کتاب آنوں نے لکھا چلے اپس زہی سید بھونا نوے دن میں چاہتا ہوں یہ اس عام سے آدمی کی کمزوری کا علاج ہیتا رہا گیا وانا شریعت کا حکم نہیں ہے جو ہاں سے نیت کا ہو اور آج میں کتے لوگ جو ہاں سے نیت کرتے ہیں جو ہاں صبح کو سہری کھا رہے ہیں آپ یہ سہری کھانا سبوت ہے نا اس بار کا کیا آپ پورے دن کے لکھا رہے ہیں آپ کا دیت کا صبح کا سہری کھانا یہ کیا آتا ہے الگ سے غمی سومی غدی نوے دن شاہ کرنے گا نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں نہ یہ لازم ہے اور باتا یہ آن انسان جو نہیں سمجھ پاتا یہاں کشمیر ان کے لوگ ایک کام کریں گے ان سے کیا بھی آزاز ہے کام کیا پتے کر ہمارے پر لوگ آتے ہیں جناب نے بیو سے بھائی ہو اور بھائی میں نے بیو سے کہا سو سے کنباز بھائی ہو ان سے کیا بھی آزاز ہے نیت کیا اور نیت کیا نیت کیا نیت کیا اب اس سے کہتے ہیں تمہاری بہن تمہاری حرام تم نے اپنی بیو کو اپنی بہن کے گھر آ پر کہا جیسے تمہاری بہن تمہاری حرام ہے ایسی بیوی آناز آناز کی یاد دیا ہاں جو سونا بھائی سام پیاس آنگی آتی ہے اب یہ بیچاری یہاں کی مجبولی ایسی انسانوں کو ہاں رہے ہیں دل سے کس کا مقابل نہیں ہے دل سے محط کرونا کلا کہ جیسے دل سے کسی دیت کرونا اس انسان کا خلاف بتایا گیا تم زبان سے کل کو روزہ رکھنا ہے کل کو روزہ رکھنا ہے کل کو یہ ہے آپ صحیحی جسمت کھا رہے ہیں وہ ابھی صبح صحیح سے پہلے کا بھی نہیں ہے صبح صحیح کے بعد کارکہ ڈپیٹر ہو جائے گا کس لئے کل کارکہ سوال کیا جائے گا اگر ہماری تعلیم ادارہ ایسا ہے کہ ہمارے لڑکے اور لڑکے ایک ساتھ مڈتے ہیں مائے لڑکی خود کو کیسے بھی ہائے اسے بچا سکتی ہے جواب بہت ہم سوال ہے بہت ہم سوال ہے اور سب ہماری بیٹیوں پہنگوں کا سوال ہے اور جواب یہ ہے کہ کیا لیٹن جانا ضرور ہی ہے کہ جہاں کوئی چاہ رہا ہے بچنے کی ایک شکل ہے کہ کوئی بیٹن کے شکل ہے اور کلنا کیا ہے کہ ان کے ساتھ بیٹن جانا بھی ہے اور وہاں کی گنگگی سے اپنی بارڈی اور اپنی کپوں کو بچا رہا ہے بس ٹھیک اسی طرح سے ہمارے ساتھ میں اصل حل یہ تھا کہ ہمارا تعلیمی نظام لڑکوں کے لئے علب ہوتا لڑکوں کے لئے علب ہوتا جتنی ہماری بیٹیاں تیار ہو جاتی وہ ہمارے پیملی سٹاپ میں کام کرتی وہ ہی پڑھانے والی ہوتی وہ ہی ان کے سمول کا نظام چلانے والی ہوتی ہمارے لڑکوں کے نظام علب ہوتا تو معاشرہ پاک صاف رہتا مگر جو کہ مخلو تعلیم نظام ہے جس مخلو تعلیم نظام ہم چینج نہیں کر سکتے اب جب چینج نہیں کر سکتے تو ہمارے سامنے ایک آفشن یہ ہے کہ پڑھے ہی نہ ظاہر ہے وہ آفشن لے نہیں سکتے ایک آفشن یہ ہے کہ ہم گر سے بہار ہی نہ نکھنے وہ آفشن ہم لے نہیں سکتے دوسرا آفشن یہ ہے کہ ہم جائیں اور ہر جگہ پہنچیں اور اپنے آپ کو بچا کر کیلئے رہا ہے میں اس کی بسارت بتا کے بات ختم کرتا ہوں کسی شہر کا ایک ڈابت ہے جس کے کل شام بھی میری ملاقات ہوں سے وہ میڈیکل پڑھنے کے لئے جب ہوں گئے یہاں سے یہ ارادہ کر کے کہ کہ میری بحیز کردہ ہوں جب آپ مجھے روانیوں ہوں نہ کبھی کسی کی شکل دیکھوں گا نہ کبھی کسی سے بات کروں گا نہ کبھی کسی سے نام پوچھوں گا اور اسلام سے پانcience سال گزار ہویا کہ مجھے اپنے بحیز کے کسی لڑکی کی شکل بھی یاد نہیں ہوں جائے پانچ سال گزارنے کے بعد جب وہ واپس آیا وہ کہتا ہے کہ بجہ آپ نے بحیز کے کسی لڑکی کی شکل بھی Bür دیکھ لکی اور کسی شکل بھی مσεب میں جو آج سلگیس میں ڈاکٹر ہے اور کاندیار ڈاکٹر ہے باہرہ جو آپ ارادہ کریں گے بچنے کا تو بچا سکتے ہیں اپنی آپ کو آپ کا چاروں دنوں سے پیچھا ہوگا لڑکی کا بھی پیچھا ہو سکتا ہے لڑکی کا پیچھا ہو سکتا ہے آپ اپنی آپ کو بچانے کے ارادہ کریں اور اس میں جو آپ مقابلہ کریں گے مقابلہ کریں گے آپ نے نبال میں خیالہ کرنے پر فرمائے کہ کوئی حضر نہیں ہے ہم خیالہ سے باہر نہ چاہتے ہیں کہ نماز میں کوئی ضرورت کا خیال ہے تو ٹھیک ہے پہلی بات یہ ہے کہ نماز میں ضرورت کا خیال ہے اسے نماز کو رکھتی نہیں ہے مگر ہمیں نماز کو نماز میں ادھیان دانے کے لئے تراکہ رکھیں تدبیریں کرنی ضروری ہیں ان تدبیروں میں سے ایک تدبیر نماز شکار کرنے سے پہلے سارے خیالہ اسے نکال دیں اور اپنے آپ کو سمجھیں کہ جیسے میں سی سی کیمرے کے سامنے سی سی کیمرے کے سامنے میں خدا کے سامنے ہوں اور میرے ایک ایک تکشن کو خدا دیکھ رہا ہے میرے پڑھنے کو دیکھ رہا ہے یہ سوچ کے جب آپ نماز پڑھنے لگیں گے یقین جانیں ایسا رفت کبھی آ سکتا ہے کہ دنیا کی کسی بھی چیز میں ایسا وزا نہیں ہے کسی بھی چیز میں میں کسی بھی کھانے میں میں کسی سے ملاقات کرنے میں ایسا وزا آئے گا جیسا وزا اس نماز میں آ سکتا ہے جس نماز میں اللہ کا استعظار و خشوق ہو طریقہ اللہ ایک طریقہ نمبر دو نماز میں جو کس پڑھنا جاتا ہے اس کا ترجمہ یاد کر گیا جا اور ترجمہ یاد کرنے بعد جب ہم پڑھنے لگیں گئے تو ٹرانسیشن سوچ سوچ کے پڑھیں مثلا میں ہمیں بڑھا سبحان ربی الوزیر میں سوچوں گا میں اللہ سے کہہ رہا ہوں یا اللہ آپ بہت پاک ہیں بہت پڑھے اور اللہ اس سے کہہ رہا ہوں میں پھر کہتا ہوں اللہ کا کہہ حکمت اور کو لکھا تو سبحان ربی الوزیر جیسے باپ بیٹے سے کہتا بیٹا درہ فرقہ ہو بیٹا اکھر 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 ہو جیسے بار بار ہم سن کرتے ہیں ایسی اللہ مجھ سے کہہ رہے ہیں جناب اعظام بھی ہو سکتا ہے سو سو مرتبہ سجدے میں آپ سبحان ربی الوزیر پڑھیں گے آپ کا دیتی مرے تیسہ طریقہ یہ ہے کہ تراز سیکھیں اور تراز سیکھنے کے بعد جیسے تحیید میں قرآن پڑھا جاتا ہے اس طرح سے اور آخر یہ یا اللہ جب آپ نے مجھے نماز کیلئے کھڑا کر دیا تو دھیانوالی نماز جس نماز میں مجھے دست پا آئے اور میں ایسی نماز پڑھوں میں کہوں گے یا اللہ دیکھیں میرا قیاب کتنا اچھا ہے آپ کو اچھا لگا میرا رکو کتنا اچھا میرا سجدہ کتنا اچھا جیسے ہم اپنے گھر میں کسی کو لاتے ہیں کہتے ہیں یہ یقنی ہے کتنا اچھا اور یہ رستہ بنایا کتنا اچھا اور یہ چتنی بھی کتنا اچھا ہم چاہتے ہیں ہر چیز اچھی سے اچھی ہو ایسے ہی میں نماز پڑھوں گا ایسی کہ اللہ کو لگے رکو بھی بہت اچھا تھا سجدہ بھی بہت اچھا تھا قرآن بھی بہت اچھی تھی اور دعا بھی بہت اچھی طرح سے مانگی تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے تو وہاں سے کہتا ہے میں یہاں سے کہتا ہے یہ نماز اللہ کو بہت پسند آتی ہے قرآن میں اس طرح کی نماز پڑھنے کی ترغیب بگی گئی ہے کیا عورت کے لئے ضروری ہے کہ اس صبح کے نماز میں ازان کے بعد فرص کا انتظار کریں جواب ہے بلکل نہیں عورت کے نماز کا تعلق وقت کے ساتھ ہے ازان ہوئی یا نہیں ہوئی آپ نے جو ہی دے گا وقت ہو چکا آپ اپنے نماز پڑھنے ازان ہو گئی وقت پر آپ فرح اپنے نماز پڑھ سکتے ہیں مسجد میں جماعت کب ہوگی یہ مسجد ہوں کا کام ہے کہ وہ جلدی جماعت کریں یا دیل سے کریں دیل سے رکھیں گے اس کی وجہ ہو جلدی نماز پڑھیں گے اس کی عورت کو مسجد کی جماعت کی نماز کوئی انتظار کرنا لازم نہیں یہ پیج ہے